ایک اندازے کے مطابق امریکی فوج کے پاس تقریباً دس ہزار ڈرونز ہیں اس کے علاوہ امریکی خفیہ ادارہ سی آئیے بھی یہ تیاریں استعمال کرتا ہے جن کی تعداد نامعلوم ہے حال ہی میں پاکستان میں القاعدہ کے رہنماء ابو یحییٰ لبی کو اسی کی مدد سے ہلاک کیا گیا پاکستان اپنی سرزمین پر ان کے استعمال کے خلاف احتجاج کرتا آیا ہے مگر حال ہی میں امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا نے کہا ہے کہ امریکہ اس کا استعمال ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہم نے پاکستان پر واضح کیا ہے کہ جو لوگ ہم پر حملے کریں گے امریکہ ان کے خلاف اپنا دفاع کرے گا اور ہم نے موثر طریقے سے القاعدہ کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے واشنگٹن میں بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس نازک صورتحال میں مزید پیچیدگی دو طرفہ تعلقات اور خطے کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے ڈرونز کو اپریٹ کرنا قدر سستہ ہے اور ان سے داگے گے مزائل بھی ٹھیک نشانے پر بیٹھتے ہیں اور ہزاروں میل دور سے ان کو اڑانے والے اپریٹرز کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ایسے وقت میں جب امریکی عوام جنگوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور معیشت دوباؤ کا شکار ہے اوباما انتظامیہ نے بغیر پائلٹ تیاروں کے استعمال کو دفعی حکمت عملی کا مرکزی جز بنایا ہے وقت کے ساتھ ست بغیر پائلٹ تیاروں کے نظام کی وجہ سے فوج میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی ابھی تو ہم ان کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان میں بہتری لانے کے عمل سے گزر رہے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک یہ انقلابی تبدیلی ابھی ہو رہی ہے ڈرونز کے بغیر کوئی زیادہ آثار چھوڑنے اور موثر کاروائیوں کی وجہ سے امریکی فوج اور حساس ادارے ان پر زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں عام شہریوں کی جانوں کو خطرات کم کرنے میں بغیر پائلٹ تیارے سے اچھا کوئی اور ہتھیار ہو ہی نہیں سکتا مگر ڈرونز کے مخالفین اسے ہیومن رائٹس کی وائیلیشن قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ڈرونز کا استعمال خطرے سے خالی نہیں اور اکثر اوقات پاکستان اور دوسری جگہوں پر معصوم شہریوں کی ہلاکتیں سرائے ابلاغ میں رپورٹ نہیں ہوتی میریہ بینجمن کو خدشہ ہے کہ امریکی اس طرح کی ہلاکتوں سے لاپرواہ ہو جائیں گے ڈرونز کے ساتھ ایک بڑا اخلاقی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہلاک کرنا بہت آسان بنا دیتے ہیں امریکی قیادت کے لیے ڈرونز نے اپنی افادیت دکھا دی ہے اور مستقبل میں زیادہ فوجی کاروائیاں انہی سے ہوں گی ان کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ ان پر اس وقت تک پابندی لگنی چاہیے جب تک ان کے استعمال کے بارے میں مناسب قوانین نہیں بنا دیے جاتے تو اس رامی ریز کے ساتھ مدیمیاکر بردو کی ہوئے